اسلام علیکم ساتھیوں آپ سبی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو آپ کے لیے بہتی مفید اور کارامت ثابت ہوں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل اردو زبا ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارا آج کا پہلا سوال ہے نون میم راشد کی شہرت کس سنف سے ہے آپشن اے ہے روبائی آپشن بی مسنوی آپشن سی آزاد نظم آپشن ڈی کسیدہ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا نون میم راشد کی شہرت جو ہے یہ آزاد نظم کی وجہ سے ہے نون میم راشد کو آزاد نظم کا بانی کہا جاتا ہے اگلا سوال تزہی کے روزگار کس کی تخلیق ہے آپشن اے نظیر اکور آبادی آپشن بی مرزا محمد رفی سعودہ آپشن سی مرتک امیر آپشن ڈی انشاءاللہ خان اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا تزہی کے روزگار جو ہے یہ تخلیق مرزا محمد رفی سعودہ کی ہے تزہی کے روزگار جو ہے یہ مرزا محمد رفی سعودہ کا ایک حجویا قصیدہ ہے اور اس میں انہوں نے ایک گھوڑے کی حجو بیان کی ہے مطلب گھوڑے کی حجو تو انہوں نے بیان کی ہی ہے در پردہ انہوں نے زمانے کی پراشوبی اور بدحالی کا ذکر کیا ہے ایک گھوڑے کی حجو بیان کرتے ہوئے اسی لئے اسے در حجو موسوم اسپ بتزہی کے روزگار کے نام سے جانا جاتا ہے اگلا سوال حجو کا موضوع کیا ہے آپشن اے ہے تاریخ آپشن بی موسم کا بیان آپشن سی کسی شخص کی برائیوں کا مزاق اڑانا آپشن دی تاریخ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا حجو کا موضوع جو ہوتا ہے وہ کسی شخص کی برائیوں کا مزاق اڑانا یعنی کسی شخص کی کوئی عیب وغیرہ ہے کوئی برائیاں ہیں تو اس کا مزاق یا اس کی حجو کی جاتی ہے اس کے علاوہ زمانے کی پراشوبی اور بدحالی کا بھی ذکر ہوتا ہے حجو میں اور حجو گوئی میں مرزا محمد رفی صعودہ کو ایک عالی مقام حاصل ہے اگلا سوال اقبال کے دوسرے اردو مجموعہ کلام کا کیا نام ہے آپشن اے ہے جاوید نامہ آپشن بی بانگے درہ آپشن سی بالے جبریل آپشن ڈی ضربے کلیم اس کا درست جواب ہمارا جو ہو جائے گا یہ ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا اقبال کے دوسرے اردو مجموعہ کلام کا نام بالے جبریل ہے اقبال کے اردو میں کل چار مجموعہ کلام ہے جس میں سے پہلا جو ہے وہ بانگے درہ ہے بانگے درہ جو ہے 1924 میں شائع ہوا تھا بانگے درہ 1924 میں شائع ہوا تھا اس کے بعد دوسرا مجموعہ کلام جو ہمارا تھا وہ بالے جبریل تھا بالے جبریل 1935 میں منظر عام پر آیا پھر تیسرا جو مجموعہ کلام تھا وہ ضرب کلیم تھا یہ 1936 میں شائع ہوا اور آخری مجموعہ کلام جو تھا ارمگان حجاز یہ 1938 میں شائع ہوا تھا اس کے علاوہ جاوید نامہ جو تھی نا یہ ان کی ایک کتاب کا نام تھا جاوید نامہ اور یہ فارسی میں ہے یہ فارسی میں مسنوی کی شکل میں لکھی ہوئی ایک کتاب ہے ان کی اور اس میں تقریباً 2000 سے زائد اشار ہے جاوید نامہ میں جاوید نامہ جو ہے 1932 میں شائع ہوا تھا اگلا سوال عوض پنچ کہاں سے شائع ہوتا تھا آپشن اے الہباد آپشن بی دلی آپشن سی لخنو آپشن ڈی بمبئی اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا عوض پنچ اخبار جو تھا یہ لخنو سے شائع ہوتا تھا عوض پنچ جو تھا یہ لندن پنچ کی طرح یعنی لندن میں ایک لندن پنچ کی طرح ایک مزاہیہ ہفت روزہ شائع ہوتا تھا اسی لندن پنچ کی طرح پر اردو کا یہ ایک بہت مزاہیہ ہفت روزہ تھا جسے منشی سجاد حسین نے اٹھارہ سو ستھتر میں لخنو سے جاری کیا تھا اور یہ اخبار سیاست کو ذرافت کا جامع پہنا کر پیش کرتا تھا اگلا سوال سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی آپشن اے ہے میرم من آپشن بی سر سید احمد خان آپشن سی ڈاکٹر زاکر حسین آپشن ڈی مولانا شبلی نوانی اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام سر سید احمد خان نے کیا تھا سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام اٹھارہ سو چونسٹھ میں غازی پور میں ہوا تھا اگلا سوال شریف زادہ کس کی تصنیف ہے آپشن اے مرزا رسوہ آپشن بی راشد الخیری آپشن سی شاہد احمد دیلوی آپشن ڈی مرزا فرطلہ بیگ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا شریف زادہ جو ہے یہ ایک نوول ہے اور یہ نوول مرزا محمد مرزا حادی رسوہ کا نوول ہے اگلا سوال کنوتی شاعر کسے قرار دیا گیا ہے آپشن اے جگر مراد آبادی آپشن بی اسگر گونڈوی آپشن سی حسرت مہانی آپشن ڈی فانی بدائیونی اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا کنوتی شاعر جو ہے یہ فانی بدائیونی کو قرار دیا گیا ہے یوں تو کنوتی شاعر میر تکی میر کو بھی کہا جاتا ہے لیکن میر کے علاوہ کنوتی شاعر فانی بدائیونی کو کہا جاتا ہے فانی بدائیونی اٹھارہ سو انیاسی میں یعنی ایٹین سیونٹی نائن میں بدائیون میں یہ پیدا ہوئے تھے اور انیس سو اکتالیس میں ان کا انتقال ہیدر آباد میں ہوا تھا اگلا سوال ترتیب زمانی کے اعتبار سے صحیح پر نشان لگائیے آپشن نمبر ا ہے نظیر اکبر آبادی آپشن بی ہے میر تکی میر آپشن سی ہے مرزا غالب آپشن ڈی ہے انشاءاللہ خواہ انشاءاللہ تو ترتیب زمانی کے اعتبار سے یہاں پوچھ رہے ہیں کہ صحیح کون ہے تو یہاں پر سب سے پہلے یعنی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے دیکھیں گے تو جس کی تاریخ پیدائش پہلے ہوگی وہی ترتیب زمانی کے اعتبار سے درست ہمارا جواب ہوگا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے جب دیکھیں تو میر تکی میر جو تھے یہ سترہ سو تئیس میں پیدا ہوئے تھے نظیر اکبر آبادی سترہ سو چالیس میں پیدا ہوئے تھے انشاءاللہ خانش یہ سترہ سو باون میں پیدا ہوئے تھے اور مرزہ غالب جو تھے یہ سترہ سو سنتانوے میں پیدا ہوئے تھے تو اس حساب سے ترتیب زمانی کے اعتبار سے دیکھیں تو میر تکی میر جو ہے یہ سب سے پہلے ہو جائیں گے کیونکہ یہ سترہ سو تئیس میں پیدا ہوئے تھے درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا میر سترہ سو تئیس میں آنگرے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال اٹھارہ سو دس میں لخنو میں ہوا تھا اگلا سوال فلسفہ کلام غالب کے مصنف کون ہے آپشن اے ہے شوکت سبزواری آپشن بی عبد الرحمن بجنوری آپشن سی کلیم الدین احمد آپشن ڈی مسود حسن بریزوی اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا فلسفہ کلام غالب کے مصنف عبد الرحمن بجنوری ہے اگلا سوال فسانے آزاد کے مصنف کون ہے آپشن اے ہے رجب علی بیک سرور آپشن بی رتنہ سرشار آپشن سی انشاءاللہ خائنشا آپشن ڈی مرزا رسوہ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر بی ہو جائے گا فسانے آزاد کے مصنف جو ہیں یہ رتنہ سرشار ہے اگلا سوال ایہام گوئی کے لحاظ سے کون سا شائر مشہور ہوا آپشن اے ولی دکنی آپشن بی آبرو آپشن سی میر حسن آپشن ڈی مرزا مظہر جانے جانا اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا ایہام گوئی کے لحاظ سے مرزا مظہر جانے جانا جو ہے یہ مشہور ہوئے تھے اگلا سوال ہمارے سب سے بڑے نظمگو شائر کون ہے آپشن اے غالب آپشن بی اللہمہ اقبال آپشن سی حسرت مہانی آپشن ڈی مجروع سلطان پوری اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا ہمارے سب سے بڑے نظمگو شائر جو ہیں یہ اللہمہ اقبال ہے اللہمہ اقبال اٹھارہ سو ستھتر میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال انیس سو انتیس میں لاہور میں ہوا تھا اگلا سوال اردو میں نظم کو رواج دینے میں کس انگریز نے حصہ لیا آپشن اے ہے فیلن آپشن بی گلکریشٹ آپشن سی کرنل ہالرائیڈ آپشن ڈی رالف رسل اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا اردو میں نظم کو رواج دینے میں کرنل ہالرائیڈ نے اہم حصہ لیا تھا اگلا سوال انجمن پنجاب میں اردو شائری پر پہلا لیکچر کس نے دیا آپشن اے مولانہالی آپشن بی اکبر الہبادی آپشن سی محمد حسین آزاد آپشن ڈی پیارے لال شاکر اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا انجمن پنجاب میں اردو شائری پر پہلا لیکچر محمد حسین آزاد نے دیا تھا یوں تو انجمن پنجاب کا جو جلسہ ہوا تھا اس میں مولانہالی بھی شریک تھے لیکن پہلا لیکچر محمد حسین آزاد نے دیا تھا اگلا سوال غزل کے خصوصیت کیا ہے آپشن اے ہے مضمون کا تسلسل آپشن بی موضوع کے اعتبار سے اشار میں ربط نہ ہونا آپشن سی ارتقاء خیال آپشن بی ارتقاظ خیال اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا غزل کی خصوصیت یہ ہے کہ غزل کا ہر شیر جو ہوتا ہے وہ موضوع کے اعتبار سے ایک مکمل اقائی ہوتا ہے اور ایک شیر کا دوسرے شیر سے کوئی ربط نہیں ہوتا ہے یعنی موضوع کے اعتبار سے اشار میں ربط نہ ہونا یہ غزل کی خصوصیت ہے مضمون کا تسلسل جو ہوتا ہے یہ نظم کی خصوصیت ہے اگلا سوال اردو کی پہلیاں کس سے منصوب کی جاتی ہیں آپشن اے میرتقی میر آپشن بی امیر خسرو آپشن سی مرزا غالب آپشن ڈی میر امن اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا اردو کی پہلیاں جو ہیں یہ امیر خسرو سے منصوب کی جاتی ہیں اگلا سوال اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا لہو کے فول کے مصنف حیات اللہ انساری ہیں اگلا سوال آیات وجدانی کس کا شیری مجموعہ ہے آپشن اے ہے اصر لخنوی آپشن بی یاس یگانچ انگیزی آپشن سی امجد حیدرابادی آپشن ڈی اسگر گنڈوی اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا آیات وجدانی جو شیری مجموعہ ہے یہ یاس یگانچ انگیزی کا شیری مجموعہ ہے اگلا سوال متحیر کرنے والے دعوے مبالغہ آمیز تلمیہات اور دلکش فکریں کس طرح کی تنقید کی بنیاد بنتے ہیں آپشن اے نفسیاتی آپشن بی مارکسی آپشن سی سماجی آپشن ڈی رومانی اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا یعنی متحیر کرنے والے دعوے ہوں گے مبالغہ آمیز تعمیمات ہوں گی اور دلکش فکریں اگر بیان کیے گئے ہوں گے تو یہ رومانی تنقید کی بنیاد بنتے ہیں اگلا سوال مندرجہ ظہل میں سے کس نقات کو مارکسی تنقید سے نسبت نہیں ہے آپشن اے ممتاز حسین آپشن بی اختر حسین رائے پوری آپشن سی وزیر آگا آپشن ڈی احتشام حسین اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا مارکسی تنقید سے جس نقات کو نسبت نہیں ہے وہ وزیر آگا ہے چونکہ تنقیدوں اردو عدب میں تنقیدوں تحقیق کا جو حصہ ہے یہ بھی ایک بہت اہم حصہ ہے اور امتحان میں تنقیدوں تحقیق سے مطالق سوالات بھی اکثر پوچھے جاتے ہیں یا نقات یا محققین سے مطالق یا تنقیدی اقوال دیے ہوں گے اور کس نقات سے مطالق وہ اقوال ہیں اس طرح کے سوالات اکثر پوچھے جاتے ہیں اس لئے اس حصے میں تنقید و تحقیق سے مطالق سوالات بھی شامل کیے گئے ہیں اگلا سوال خیال مادے کے تابع ہے اس تصور پر مبنی کس قسم کی تنقید ہوتی ہے آپشن اے ہے مارکسی تنقید آپشن بی تاریخی آپشن سی تاثراتی آپشن ڈ نفسیاتی اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا خیال مادے کے تابع ہے اس تصور پر مارکسی تنقید مبنی ہوتی ہے اگلا سوال عدیب کے ذہن اور فن پر جنس کی کارفرمائی ضرور ہوتی ہے یہ تصور کس تنقید کی بنیاد ہے آپشن اے مارکسی آپشن بی جمالیاتی آپشن سی نفسیاتی آپشن ڈ سماجی اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا یعنی عدیب کے ذہن اور فکر پر جنس کی کارفرمائی ضرور ہوتی ہے یہ تصور نفسیاتی تنقید کی بنیاد ہے اگلا سوال مندرجہ ذہن میں سے کس کو تاثراتی تنقید سے نسبت نہیں ہے آپشن اے میدی افادی آپشن بی ممتاز حسین آپشن سی آل احمد سرور آپشن ڈ رشید احمد صدی کی اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا تاثراتی تنقید سے جس نقات کو نسبت نہیں ہے یہ ممتاز حسین ہے ان کا تعلق جو ہے یہ مارکسی تنقید سے ہے اگلا سوال رانی کیتکی کی کہانی آپشن اے فارسی میں ہے آپشن بی فارسی آمیز اردو میں ہے آپشن سی فارسی اور سنسکرت الفاظ سے آرہی ہے آپشن ڈ دلی کی زبان میں ہے اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی جو کی انشاءاللہ خان انشاء کی تصنیف ہے یہ فارسی اور سنسکریز زبان سے الفاظ سے آ رہی ہے انشاءاللہ خان انشاء نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک ایسی کہانی لکھوں گا جس میں ہندی ہندی چھوڑ کسی اور بولی کا نہ میل ہوگا نہ پٹ اس طرح کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور انہوں نے ان کی اس دعویٰ کی جو شکل ہے وہ رانی کےت کی کہانی کی شکل ہے یہ انہوں نے رانی کےت کی کہانی کو لکھ کر اپنے اس دعویٰ کو سچ ثابت کیا اگلا سوال جدیدیت کا نمائندہ نقاط کسے سمجھا جاتا ہے آپشن اے ہے الطاف حسین حالی آپشن بی کلیم الدین احمد آپشن سی شمس الرحمان فاروقی آپشن ڈی احتشاہ حسین اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا یعنی تیسرا آپشن ہمارا ہو جائے گا جدیدیت کا نمائندہ نقاط جو ہے یہ سمس الرحمان فاروقی کو کہا جاتا ہے اگلا سوال اس لاحے زبان سے کون وابستہ ہے آپشن اے میر آپشن بی غالب آپشن سی ناسخ آپشن ڈی آتش اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا اس لاحے زبان سے ناسخ وابستہ ہے اگلا سوال شائر انقلاب کسے کہا گیا ہے آپشن اے ہے اسگر گنڈوی آپشن بی جگر مراد آبادی آپشن سی یاسیا گانچ انگیزی آپشن ڈی جوش ملی آبادی اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا شائر انقلاب جوش ملی آبادی کو کہا گیا ہے اگلا سوال ڈراما کے لیے کس کی شہرت ہے آپشن اے ہے آگہ ہشر کشمیری آپشن بی نیاز پتہ پوری آپشن سی پریم چن آپشن ڈی انشاءاللہ خائن شاہ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا ڈراما کے لیے آگہ ہشر کشمیری کی شہرت ہے انہیں اردو ڈرامی کا شیکسپیر کہا جاتا ہے اگلا سوال دروازے کھول دو کس کا ڈراما ہے آپشن اے ہے اس میں چوکتائی آپشن بی کرشن چندر آپشن سی راجندر سنگھ بی دی آپشن ڈی منٹو اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا دروازے کھول دو یہ ڈراما کرشن چندر کا ہے ایک کھول دو صرف ہے کھول دو کے نام سے ایک افسانہ ہے یہ سادت حسن منٹو کا افسانہ ہے اور دروازے کھول دو یہ ڈراما ہے اور یہ ڈراما کرشن چندر کا ہے اگلا سوال مندر جزیل میں سے کس کو نفسیاتی تنقیج سے نسبت نہیں ہے آپشن اے ہے ممتاز حسین آپشن بی وزیر آگا آپشن سی شبیل حسن آپشن ڈی میراجی اس کا درست جواب ہمارا جو ہو جائے گا یہ آپشن نمبر اے ہو جائے گا نفسیاتی تنقیج سے ممتاز حسین کو نسبت نہیں ہے کیونکہ یہ مارکسی تنقیج سے وابستہ ہے اگلا سوال احتشام حسین کی تنقیجیں کس زیل میں رکھی جاتی ہیں آپشن اے ہے نفسیاتی آپشن بی تاثراتی آپشن سی مارکسی آپشن ڈی رومانی اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا احتشام حسین کی تنقیدیں جو ہے یہ مارکسی تنقید کے زیل میں رکھی جاتی ہیں احتشام حسین جو ہے یہ ترقی پسند ناکدین میں شمار کیے جاتے ہیں اور ترقی پسند تنقید جو ہے یہ مارکسی تنقید سے مطالق ہے اگلا سوال آل احمد سرور کی تنقیدوں کو کس زیل میں رکھا جاتا ہے آپشن اے ہے مارکسی آپشن بی نفسیاتی آپشن سی تاثراتی آپشن ڈی رومانی اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا آل احمد سرور کی تنقیدوں کو تاثراتی تنقید کے زیل میں رکھا جاتا ہے اگلا سوال انار کلی کو اسٹیج کرنے میں کیا چیز مانے ہے اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا انار کلی کو اسٹیج کرنے میں جو چیز مانی ہے یعنی کی جو چیز رکاوٹ اس میں بنتی ہے جو چیز اس میں آڑے آتی ہے وہ فیل تحضیب کی اکاسی یعنی کی جو مغلیہ دور کی تحضیب و تمدن تھی اس کی اکاسی نہیں ہو سکتی ہے اسی لئے انار کلی کو اسٹیج نہیں کیا جا سکتا ڈراما انار کلی جو ہے یہ امتیاز علی تاشکر ڈراما ہے اور یہ ڈراما اس ڈرامے کا سن تصنیف 1922 اسوی ہے اگلا سوال کس نے کہا تھا اردو بریج بھاشا سے نکلی ہے اپشن اے حافظ محمد شیرانی اپشن بی ممتاز محمد حسین آزاد اپشن سی شوقت سبزواری اپشن ڈی مای الدین قادری زور اس کا درست جواب ہمارا اپشن نمبر بی ہو جائے گا محمد حسین آزاد نے یہ کہا تھا کہ اردو بریج بھاشا سے نکلی ہے محمد حسین آزاد اپنی مایاناست تصنیف آبیحیات میں یہ فرماتے ہیں کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان بریج بھاشا سے نکلی ہے اگلا سوال تبزاد داستان کون سی ہے اپشن اے باغو بہار اپشن بی الف لیلہ اپشن سی سبرس اپشن ڈی فسانے اجائب اس کا درست جواب ہمارا اپشن نمبر ڈی ہو جائے گا تبزاد داستان جو ہے یہ رجب علی بیکسرور کی داستان فسانے اجائب آجائب ہے جو کی جس کا سن تصنیف جو ہے یہ اٹھارہ سو چوبیس اسوی ہے اس کے علاوہ جو سبرس ہے باغو بہار ہے یہ باغو بہار مرمن کی داستان ہے اور اس کا سن تصنیف اٹھارہ سو دو اسوی ہے اور سبرس جو ہے سبرس یہ ملہ وجہی کی تصنیف ہے اور سبرس کا سن تصنیف جو ہے یہ ایک ہزار پینتالیس ہجری ہے مطابق سولہ سو پینتیس اسوی ہے اور اس کے علاوہ جو الف لیلہ ہے نا یہ داستان امیر حمزہ کا ہی حصہ ہے اگلا سوال زمیدار کے مدیر کون تھے آپشن اے حسرت مہانی آپشن بی مولانا محمد علی جوہر آپشن سی منشی سجاد حسین آپشن ڈی زفر علی خان اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا زمیدار جو اخبار تھا اس کے مدیر زفر علی خان تھے زمیدار جو تھا یکم جون یعنی پہلی جون انیس سو تین کو مولانا زفر علی خان نے لاہور سے زمیدار نمی اخبار کی اشاعت کا آغاز دنہوں نے کیا تھا اور زمیدار جو تھا یہ اردو زبان میں ایک ہندوستانی مسلم اخبار تھا یعنی پہلا اخبار تھا اس کے بانی اور ایڈیٹر کہلیں اور شاعر مصنف اور مسلم کامپرس بھی تھے یہ مولانا زفر علی خان تھے اگلا سوال منشی سجاد کے اخبار کا نام کیا تھا آپشن اے عوض اخبار آپشن بی لندن پنج آپشن سی آپشن ڈی اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا منشی سجاد حسین کی اخبار کا نام عوض پنج تھا عوض پنج جو تھا یہ لندن پنج کی طرز پر ہے اردو کا ایک مزاہیہ ہفت روزہ تھا جس کو منشی سجاد حسین نے اٹھارہ سو ستہتر میں لخنو سے جاری کیا تھا اور یہ اخبار جو تھا یہ سیاست کو ذرافت کا جامع پہنا کر پیش کرتا تھا اس کے علاوہ اردو اخبار جو تھا یعنی دہلی اردو اخبار کے نام سے بھی جانا جاتا تھا یہ دہلی سے اردو زبان میں شائع ہونے والا ایک ہفت روزہ اخبار تھا جسے محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باکر نے اٹھارہ سو سنتیس میں شائع کیا تھا اور مولوی محمد باکر وہ شخص تھے جو اردو کے پہلے شہید صحافی ہے اردو کے جو جنگ آزادی میں شہید ہوئے تھے اگلا سوال گردش رنگ چمن کس کا نوول ہے آپشن اے ہے جیلانی بانو آپشن بی اسم چکتائی آپشن سی راج اندر سنگھ بیدی آپشن ڈی قورت الین حیدر اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر ڈ ہو جائے گا گردش رنگ چمن جو نوول ہے یہ قورت الین حیدر کا نوول ہے اگلا سوال غالب کے تمام مدون اور غیر مدون کلام کے مرتب کون ہے آپشن اے خاضی عبدالود آپشن بی پروفیسر نظیر احمد آپشن سی امتیاز علی ارشی آپشن ڈی رشید حسن خان اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا مرزا غالب کے تمام مدون اور غیر مدون کلام کے مرتب جو ہے یہ امتیاز علی ارشی ہے اگلا سوال صحیح جملے پر نشان لگائیے آپشن اے میں نے ارض کیا آپشن بی میں نے فرمایا آپشن سی آپ نے ارض کیا آپشن ڈی تم نے فرمایا اس کا درست جواب جو ہمارا ہو جائے گا یہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا یعنی قواعد کی روح سے جملے کو دیکھنا ہے کہ جملہ کونسا درست ہے تو میں نے ارض کیا نہیں ہوتا ہے میں نے فرمایا ہوتا ہے تو یہ جملہ جو ہے ہمارا یہ غلط ہو جائے گا اور میں نے میں نے فرمایا یہ بھی جو ہے جملہ یہ بھی غلط ہے قواعد کی روح سے آپ نے ارض کیا آپ یہ جملہ جو ہے ہمارا قواعد کی روح سے درست ہے اگلا سوال میر تکی میر کا انتقال کہاں ہوا آپشن اے عظیمہ بار آپشن بی دہلی آپشن سی آگرہ آپشن ڈی لخنو اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا میر تکی میر کا انتقال لخنو میں ہوا تھا میر تکی میر سترہ سو تئیس میں آگرے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال اٹھارہ سو دس میں لخنو میں ہوا تھا اگلا سوال قصیدے کے لئے کونسا شاعر مشہور ہے آپشن اے خاجہ مردر آپشن بی مرزا محمد رفی سودا آپشن سی جورات آپشن ڈی شاہ حاتم اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا قصیدہ گوئی کے لئے جو مشہور شاعر ہوئے وہ مرزا محمد رفی سودا ہے اگلا سوال نکاتو شورا کیا ہے آپشن اے ہے سوانے امری آپشن بی تاریخ آپشن سی تذکرہ آپشن ڈی آپ بی تھی اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سوری آپشن نمبر سی ہو جائے گا اس کا درست جواب جو ہے یعنی نکاتو شورا جو ہے یہ میر نے اردو شورا کا تذکرہ لکھا تھا نکاتو شورا کے نام سے میر کی جو خدنوشت سوانے امری ہے میر کی اسے میر نے ذکر میر کے نام سے لکھا تھا اور تذکرہ جو ہے یہ نکاتو شورہ ہے اگلا سوال مسدس مدد جزر اسلام کس کی تصنیف ہے آپشن اے چکبست آپشن بی نظم تبا تبای آپشن سی سرور جہانبادی آپشن ڈی مولانا حالی اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر ڈ ہو جائے گا مسدس مدد جزر اسلام یہ مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے جسے مسدس حالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ مسدس مولانا حالی نے سرسید احمد خان کی فرمائش پر لکھا تھا اگلا سوال پھر اسی بے وفا پر مرتے ہیں پھر وہی زندگی ہماری ہے یہ شیئر کس کا ہے آپشن اے مرزا غالب آپشن بی شیخ محمد ابراہیم زاک آپشن سی مومن خواہ مومن آپشن ڈ خاجہ حیدر علی آتیش اس کا درستی جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا یہ شیر جو ہے یہ مومن خواہ مومن کا شیر ہے اگلا سوال جورات کہاں پیدا ہوئے تھے آپشن اے لکھنو آپشن بی آگرہ آپشن سی دہلی آپشن ڈ رامپور اس کا درستی جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا جورات دہلی میں پیدا ہوئے تھے اگلا سوال شیر الاجم کے مصنف کون ہیں آپشن اے ہیں مجنو گورکوری آپشن بی امداد امام اصر آپشن سی عبدالسلام ندوی آپشن ڈ اللہمہ شبلی نمانی اس کا درستی جواب ہمارا آپشن نمبر ڈ ہو جائے گا شیر الاجم کے مصنف جو ہے یہ اللہمہ شبلی نمانی ہے شیر الاجم جو ہے یہ فارسی تاریخ فارسی شیریات کی کتاب ہے اور یہ پانچ جلدوں پر مشتمل ہے جس کی چار جلدیں جو تھی یہ اللہمہ شبلی کی زندگی میں ہی شائع ہو گئی تھی اور ایک جلد جو تھی یعنی پانچویں جلد یہ اللہمہ شبلی کی وفات کے بعد انیس سو اٹھارہ میں شائع ہوئی تھی اگلی سوال دریائے لطافت کا تعلق کس سے ہے آپشن اے تمسیل آپشن بی تنزو مزا آپشن سی زبان آپشن ڈ قصہ اس کا درست جواب ہمارا جو ہو جائے گا یہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا دریائے لطافت کا تعلق جو ہے یہ زبان سے ہے دریائے لطافت جو ہے یہ زبان و قواعد کی کتاب ہے دریائے لطافت جو ہے یہ اردو زبان و قواعد کی پہلی کتاب ہے جو کی فارس زبان میں حالاکہ لکھی گئی تھی لیکن اردو زبان و قواعد کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے اور اس کے مصنف جو ہے یہ انشاء اللہ خواہ انشاء ہے ہمارا اگلہ اور آخری سوال ہے رشید احمد صدیقی کہاں کے رہنے والے تھے آپشن اے ہے آزم گرڈ آپشن بی اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر د ہو جائے گا رشید احمد صدیقی جو تھے یہ جان پور کے رہنے والے تھے رشید احمد صدیقی اٹھارہ سو چورانوے میں موزہ مڑیاں ہوں زلہ جان پور میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال انیس سو ستہتر میں علی گرڈ میں ہوا تھا اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب پتم ہوئے اگر آپ کو ہمارے اس سوال و جواب کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضروران کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارامد ویڈیوز اور اردو سے متعلق کسی بھی مقابلہ جاتی انتحان کی مکمل تیاری آپ کی ہماری چینل کے ذریعے ہو سکے بہت شکریہ